موتر پردیش موتر پردیش نام پر جادو ٹونے سے سنجے کے دماغ کو استعمال کر کے اس نے اپنے خاتوں میں پیسے ٹرانسپر کروا کر اپنے بینک اکاؤٹ کو بھرنے میں لگا تھا ہاروپی نے سنجے کی بیماری کا فائدہ اٹھا کر جادو ٹونے سے قریب دو کروڑ پچھتر لاکھ روپے ٹھگ لیے محمد فیضان اس پورے شڑی انتر کو یوں ہی انجام دیتا رہا اگر سنجے کی پتنی پولس کو اس بات کی خبر نہ کرتی تب سنجے کی پتنی کو اس بات کی جانکاری ملی تو پتنی نے بیٹا ٹو تھانے میں شکایت کی جس کے بعد پولس نے چھانبین شروع کی اور تانترمنٹ کا جھاں سادے کر لوگوں کو ٹھگنے والے گینگ کا پرداب پاش کیا اور آروپی کو گرفتار کیا تو وہیں پیڑے تسنجے کو ان کے چنگل سے آزاد کروایا اس پورے ماملے میں پولس نے کیا کچھ بتایا آپ کو خود ہی سنیے یہ کل ایک کمپلین آیا تھا اس لیڈی نے کمپلین کیا تھا کہ ان کے جو حزبن ہیں اس کو اینرائی سوٹی میں سٹیکھ میں کچھ لوگوں نے بندر بنا رکھا اس کا تطلاق جو سائلوٹی میں چوکن چاک پریچاک پہنچے اور وہاں پہ یہ پتا چلا کہ ایک بٹی ہے سنجے شرما جو کہ پنجاب امریکسر کے رہنے والے ہیں اور نارڈا میں ایک پرش موڈ بائن تھے یہاں پہ اپنے ہارٹ کا علاج شرائے وہاں پہ گارڈن گلیریہ کلب میں وہ ایک جسی جس کا ناہ ہیمانشو نے اس سے ملے ہیمانشو نے بتایا کہ اس کا سمپرک میں ایک بابا ہے جس کا نام فیضان ہے مردباد کا رہنے والا ہے اور بشار جو بھی ہی مردباد کا رہنے والا ہے اور یہ لوگ ان کے پاس کچھ شکتیاں ہیں ایسی پرکس ہیں جس سے آپ کا علاج پورا کر دیں گے اس کے بعد یہ فیضان سے ملے اور فیضان نے کچھ پرکس دکھا کے اور کچھ یہ بتا کے جو اس کے پاس کچھ شکتیاں ہیں کچھ تنکمنٹ وہ جانتا ہے اس سے ان کا لگباد ایک سال اس طرح سے ان کے ساتھ چلی کریے ہیں اور جیسے پینوں نے بتایا دو سے تین کروڑ روپے کا ٹرانزیکشن جو ہے ہوا ہے جس کی جانس پہ یہ آ رہی ہے بینک اکاؤنٹس کے سٹیٹمنٹ دیکھے جا رہے ہیں پلال سنجے شرمہ کو ریسٹی کر دیا گیا ہے آلکہ پولیس نے ان تانترکوں کی گینگ کپردہ فاش تو کر دیا مگر ایسے نہ جانے کتنے اور بابا اور تانترک ہیں جو پیسو کے لالچ کے چلتے آم آدمی کو اپنا شکار بناتے ہیں اب بھی ایسے لوگوں سے بچ کر رہے سترک رہے